اب دین کی بیدت بھی دو حیثیت رکھتی ہے ایک وہ بیدات جس کا تعلق عقائد سے ہو اس لئے اہل علم نے کہا کہ ایک قسم بیدت کی وہ ہے قولی اور اعتقا وہ بیدات جن کا تعلق عقیدے سے ہے عام طور سے ہمارے ہاں جب بیدات کا تذکرہ ہوتا ہے تو عقیدے کی چند بیدات کا ہم ذکر کرتے ہیں وسیلے کا قبر پرستی کا قاضیے کا ان چیزوں کا کچھ عقائد سے متعلق کچھ ذکر کرتے ہیں لیکن عقائد کی بہت ساری بیدات جن میں کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں میں آج کسی نہ کسی شکل میں تصوف کے نام پر یا کسی اور مسلک کے نام پر اصول و قائدوں کے نام پر رائج ہے مشہور ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ یہ عقائد کی بیدات ہے اور عقیدے سے جو بیدت متعلق ہے وہ بیدت جس میں توہید کی اور ایمان کی مخالفت ہوتی ہے ان بیدات کو بیدات مکفرہ کہا جاتا ہے یعنی وہ بیدات جو آدمی کو کفر تک مہچا دیتی ہے کافر بنا دیتی ہے اب یہ کسی کونسی بیدات ہے جیسے ایک طبقہ گزرا ہے اہلِ اسلام میں اگرچہ اس نام سے جہمیہ متضلہ آج پائے نہیں جاتے لیکن ان کی فکر ان کا عقیدہ ان کے اصول ذابطے بہت سارے مسلمان طبقات میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں یا تو ان کا انکار کرتے ہیں یا تحریف کرتے ہیں یا تعویلات فاسدہ سے کام لیتے ہیں ان میں سے میں ایک مثال دوں کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسی کچھ چیزیں مانتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر مستوی ہونا یہ قرآن سے حدیث سے اجماع سے علامہ ابن عبیل عز حنفی رحمہ اللہ شہر العقید تعویہ میں کہتے ہیں کہ کموں بیش اللہ کا عرش کے اوپر ہونا عرش پر مستوی ہونا ذات کے ساتھ اللہ عرش پہ ہے علم کے ساتھ احاتے کے ساتھ قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے کم ایک ہزار دلیلوں سے ثابت ہے ایک ہزار دلیلوں سے لیکن آج ہمارے یہاں عام عقیدہ ہے آپ ہندوستان میں بہت سارے لوگوں سے اگر پوچھیں گے اللہ کہاں ہے تو فوراں جواب دیں گے فکر لے مکان ہر جگہ ہر جگہ کیسے ہے تو وہ بھی ذات مانتے ہیں اور یہ بات اگر میں ابھی یہاں اسٹیج سے بیان کر رہا ہوں اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے میرے اتنا بیان کرنے کے باوجود کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک و شبات اور سوالات اٹھیں گے کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ قرآن مجید میں موجود ہے ہر جگہ علم کے اعتبار سے اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھتا ہے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اب جو لوگ حد امام حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے آسمان میں نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا وہ کافر ہے شرع اللہ تعاویہ میں نکل کیا ہے علامہ ابن ابن عزہ نفی نے اس نے کہا کہ اگر یہ کہے کہ ٹھیک ہے عرش پر تو مستوی ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا کہیں اور ہے وہ آسمان میں ہے عرش پر جو ہے وہ عرش آسمان کے اوپر ہے یا کہیں اور ہے اگر یہ کہہ کہا تب بھی کفر کرتا ہے ان عقائد کے ان معاملات پر اور اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں کا اہل سنت اور اہل بیدات تمام لوگوں کا اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے بزاد لیکن بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں ہمارے یہاں اشعریت ماتوریدیت کے نام سے ابھی آپ بہت سارے لوگ یہاں واقف نہیں ہوں گے لیکن ایک طبقہ ہمارے ہندوستان میں بھی یہ کہتا ہے کہ ہم عقیدے میں کلام میں کلاما ہم اشعری ماتوریدی ہیں اس اشعریت اور ماتوریدیت میں اشعری مسلک کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قرآن و حدیث میں جو بہت ساری صفات اور نام ذکر کیے گئے ہیں اس میں سے وہ ساتھ کو مانتے ہیں ساتھ صفات علمیہ کہتے ہیں ساتھ صفات علمیہ کو مانتے ہیں باقی سب کی تعویل کرتے ہیں رد کرتے ہیں متضلہ اللہ کے عصمہ کو مانتے ہیں صفات کو نہیں مانتے ہیں اس کے اثرات ہمارے یہاں ہیں عقل کی بنیاد پر بہت ساری حدیثوں کا رد کرتے ہیں اس عقیدے کی بیدت کے بہت سارے مرتقبین آج ہمارے درمیان میں موجود ہے جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اصول کے خلاف تعویل کی بنیاد پر نہیں حدیثوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ یہ جہمیہ متضلہ روافضہ روافض ان کے جو اقوال ہیں عقائد کے سلسلے میں جو شریعت کے خلاف ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہیں ان چیزوں کو اختیار کرنا یہ عقیدے کی بیدعات ہیں اب اس میں وہ چیزیں جو آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں کہ قبر پر جا کر قبر کا تواف کرنا اس سے استغاثہ یعنی فریاد طلب کرنا ایسا اصحاب قبر سے دعا مانگنا وہاں نظر و نیاز وہاں زباہ کرنا چڑھاوے چڑھانا شیر کے اکبر ہے بیدت مکفرہ ہے اگر کسی بھائی کو بلا لگ رہا ہے تو میری اس بات پر غور کرے جا کے دلائل دیکھے کہ اگر اس بات کو مانتا ہوا وہ مر گیا تو شرک کے تعلق سے جتنی وعیدے ہیں اللہ کے رسول کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے عمال برباد بیدت کا یہ نقصان بھی ہے اس کفریہ مکفرہ بیدت کا یہ نقصان ہے کہ سارے عمال برباد ہم اس کو جانتے ہیں اس احتبار سے بیدات کے الگ الگ درجات ہیں یہ عقیدے سے متعلق میں نے ایک قسم بیدات دین کی بیدات میں پہلی قسم ہے وہ بیدات جس کا تعلق قول و عقیدے سے ہے مکم آپ کو جانتے ہیں سارے عمال برباد جانتے ہیں بتاگید گیا جانتے ہیں موسیقی